غزنوی سلطنت کے پہلے سلطان امیر ناصر الدین سبکتگین امیر ناصر الدین دراصل البدگین کے ایک ترک حلام تھے سامانی حکومت کے عہد میں البدگین خراسان کے حاکم مقرر ہوئے کچھ ہی عرصے میں انہوں نے اپنی حکومت کو پوری طرح مستحکم کیا اور بہت سی طاقت حاصل کر لی جب سامانی حکمران عبد الملک کا انتقال ہوا تو عمراء بخارہ نے البدگین کے پاس ایک قاسد روانہ کیا اور یہ دریافت کیا کہ آل سامان میں اب کون سا شخص حکومت کرنے کا اہل ہے البدگین نے جواب دیا کہ منصور بن عبد الملک ابھی نوجوان ہے لہذا اس کام کے لیے اس کے چچا سے زیادہ اور کوئی موضوع نہیں لیکن اس سے قبل کہ قاسد البدگین کا جواب لے کر واپس لوگتا عمراء سلطنت نے اتفاق رائے سے منصور کو تخت پر بٹھا دیا منصور نے حکومت کی باگ دور ہاتھ میں لیتے ہی البدگین کو بخارہ میں طلب کیا البدگین ڈر گئے کیونکہ وہ منصور کو حکومت کا اہل نہ سمجھنے کی رائے دے چکے تھے لیکن ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی بجائے وہ منصور کے دارے اطاعت سے نکل گئے اور انہوں نے علم بخاوت بلند کیا 351 ہجری میں وہ تین ہزار سواروں کو لے کر جو کہ ان کے غلام تھے خوراسان سے غزنی کی طرف روانہ ہوئے اور غزنی کو فتح کر کے انہوں نے اپنی حکومت مستقیل طور پر قائم کر لی جب منصور نے دیکھا کہ خوراسان خالی ہے تو اس نے وہاں کی حکومت ابو الحسن محمد بن ابراہیم ہمجوری کو دے دی نیز زوتین بار البدگین کے مقابلے میں اس نے اپنا لشکر بھی روانہ کیا لیکن ہر بار البدگین کو فتح حاصل ہوئی اور منصور کی فوج شکست کھا کر دشمن کے سامنے سے بھاگ نکلی احمداللہ مسونی کے قول کے مطابق البدگین نے پندرہ سال تک ہمت و اقبال مندی سے حکومت کی اور اس سرسے میں انہوں نے اپنے سپا سالار سبکدگین کو کئی بار ہندووں سے جہاد کیلئے روانہ کیا اور وہ ہر بار ان کے مقابلے میں کامیابی کے ساتھ واپس لوٹے تین سو پینسٹھ ہجری میں البدگین کا انتقال ہوا اور ان کا بیٹا ابو اسحاق سبکدگین کے ساتھ بخارہ روانہ ہوا امیر منصور نے غزنی کی حکومت اگرچہ ظاہری طور پر ابو اسحاق کو سونپ رکھی تھی لیکن امور سلطنت کے تمام اہم کام سبکدگین کی رائے سے انجام پاتے تھے یعنی کہ حقیقت میں حکومت اسی کے ہاتھ میں تھی کچھ ہی عرصے میں ابو اسحاق کا انتقال ہو گیا غزنی کے امیروں اور عرقانے سلطنت نے سبکدگین کے چہرے پر اقبال و فتحمندی کے آثار دیکھے تو انہوں نے سبکدگین کو اپنا مستقل بادشاہ تسلیم کر لیا اور علبتگین کی بیٹی یعنی ابو اسحاقی بہن سے اس کے شادی کر دی جب امیر سبکدگین نے انان حکومت سنبھالی تو بست جو کہ مشرقی خوراسان کا ایک اہم شہر تھا کہ کلے پر تغہ نام کے ایک شخص نے قبضہ کر لیا لیکن اس شخص کے ایک دشمن جس کا نام پاتور تھا اس پر حملہ کر کے اس سے کلہ واپس لے لیا تغہ نے امیر سبکدگین کی خدمت میں اس مضمون کی درخواست پیش کی کہ اگر امیر دشمن کے مقابلے میں میری مدد فرمائیں اور میں کلے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر تمام عمر خدمتگاروں اور خراج گزاروں کی طرح اطاعت کے دائرے میں قدم باہر نہیں رکھوں گا سلطان نے اس درخواست کو منظور کر لیا اور پاتور پر لشکر کشی کر کے اسے شکست دی اور تغہ کو اس کی حکمرانی واپس دلوا دی لیکن تغہ نے احسان فرموشی کی اور اپنے وعدے سے پھر گیا جب امیر سبکدگین نے یہ دیکھا کہ تغہ کی ہر بات اور ہر عمل میں مکر اور فریب کاری نظر آتی ہے تو انہوں نے ایک دن شکار گاہ میں جبکہ دونوں کی ملاقات ہوئی تو سلطان نے تغہ سے ایک ایسے عمر کے بارے میں باز پرس کی جس کے ایفا کا وہ وعدہ کر چکا تھا تغہ نے اس کے جواب میں کچھ ناشائصہ کلمات کہے اور تلوار کھینچ کر امیر سبکدگین کی ہاتھ پر ایک کاری زخم لگایا امیر نے اسی زخمی ہاتھ سے اس پر تلوار کا ایک ایسا وار کیا امیر چاہتے تھے کہ دوسرے وار میں وہ اس بدماش اور فریب پیشہ انسان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے کہ اچانک دونوں یعنی کہ سبکدگین اور تغہ کی فوجوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا اور ہنگامہ برپا ہو گیا تغہ کو اس افرا تفری میں جان بچانے کا موقع مل گیا اور وہ کرماج کی طرف بھاگ نکلا اس سرکش کے بھاگنے کے بعد کلا امیر سبکدگین کے ہاتھ آ گیا اس کلے کی دستیابی سے سبکدگین کو جہاں بہت سے فائدے ہوئے وہاں ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ اس کی ابو الفتح نامی ایک شخص سے ملاقات ہوئی ابو الفتح مختلف فنون کا ماہر اور کتابت میں اپنی مثال آپ تھا وہ حقیقت میں پاتور جسے امیر سبکدگین نے دوغہ کے درخواست پر شکزی تھی کہ امیر منشی تھا اور اس کے اخراج کے بعد بست میں گوشہ نشینی کی زندگی گسار رہا تھا امیر سبکدگین کو جب اس فائدل شخص کے حالات کا علم ہوا تو اس باکمال اور قابل قدر اہل فن کو اپنی باریابی سے انہوں نے نوازا اور اس کی لیاقت اور اہلیت کے مطابق اسے ترہ ترہ کی انائتوں اور مہربانیوں سے صرف راز کیا ابو الفتح سلطان محمود غزنوی کے ابتدائی زمانے تک اپنی خدمات غزنوی سلطنت میں سرہنجام دیتا رہا بعد ازا سلطان سے کسی بات پر رنجیدہ ہو کر اس نے ملازمت سے علیدگی اختیار کی اور وہ ترکستان چلا گیا بست کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد امیر سبکدگین نے 367 ہجری کے آواخر میں ہندوستان پہنچ کر چند کلے فتح کیے ادھر ہندوستان میں راجہ جے پال جو کہ برہمن قوم سے تعلق رکھتا تھا اور جس کی سلطنل سرہن سے اور کشمیر سے ملتان تک پھیلی ہوئی تھی اس زمانے میں کلے بٹھنڈا میں موقیم تھا اس راجہ نے جب دیکھا کہ مسلمان حملہ آوروں کا ارادہ اب اس کی سلطنت حاصل کرنے کا ہے تو اس نے پریشان ہو کر اس حملے کو روکنے کا ارادہ کیا اور دیوہکل ہاتھیوں اور بہادر سپاہیوں کا ایک بڑا لشکر لے کر مسلمانوں کی سلطنت کی طرف پڑا اس کے جواب میں امیر سبکدگین نے بھی اپنا لشکر تیار کیا اور اس کے مقابلے کے لیے غزنی سے روانہ ہوئے ملتان کی سرحد پر دونوں فرما رواؤں میں آمنہ سامنا ہوا اور یہ جنگ کئی روز تک جاری رہی اس مارکے میں سلطان محمود غزنی نے باوجود کم سنی کے اپنی بہادری کی ایسے جہر دکھائے کہ ان کی مثال ملنا مشکل تھی یہ لڑائی چند روز تک کچھ اس طرح جاری رہی کہ فاتح اور مفتو کی تمیز کرنا دشوار تھا لیکن کچھ زنوں کے بعد میدان مسلمانوں کے حق نہ ہو گیا راجہ جے پال نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے اپنے چند قابل اعتبار ایلجیوں کو امیر سبگدگین کی خدمت میں روانہ کیا اور ان سے سولہ کی درخواست کی جس میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ اگر سبگدگین اس وقت جنگ بند کر دے تو جے پال اپنے ملک میں اس کا یعنی کہ امیر سبگدگین کا حکم چلائے گا اور اسے کچھ ہاتھی تحفے میں بیجے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پیش قیمت تحفے بطور نظرانہ ادا کیے جائیں گے نیز ہر سال خیراج اور جزیہ کی رقم باقاعدگی سے ادا کرتا رہے گا امیر سبگدگین نے انسانی ہمدردی کے پیش نظر اس درخواست کو منظور کر لینا چاہا لیکن سلطان محمود نے اختلاف کیا جس کی وجہ سے سلانامی کی تکمیل میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئے اس پر جے پال نے ایک سمجھدار ایل جی سلطان محمود کی خدمت میں روانہ کیا اس ایل جی نے راجہ کا پیغام دیا کہ ابھی آپ اہل ہن اور خاص سور پر راجبوتوں کی جہالت سے واقف نہیں اس قوم کی جہالت اور بے فکری اس حد تک پہنچ سکی ہے جب ان پر کوئی مسئیبت آتی ہے اور وہ اس کا سامنا نہیں کر سکتے تو یہ اپنا تمام مال و اسباب اور پیش قیمت اشیاء مایوس ہو کر آگ کی نظر کر دیتے ہیں لیکن اگر اس کے بعد بھی اپنی مسئیبت سے چھڑکارہ پانے کی کوئی انرہ نظر نہیں آتی تو وہ اپنے قدیم رواج کے مطابق اپنی عورتوں کو نظر آدش کر دیتے ہیں اور پھر جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس زنیاوی مال و مطا کچھ نہیں رہا تو پھر یہ دشمن سے مار کا آراہ ہوتے ہیں اور اس مار کے میں اپنے آپ کو بلکل فنہ کر دیتے ہیں اب کی بار سلطان نے صلح منظور کر لی جے پال نے اپنی حکومت کے ایک معتبر رکن دولت کو اس نظرانے کے عوض سلطان کے پاس گریوی رکھا اور مسلمانوں کی ایک جماعت کو اپنے ساتھ لے کر لاہور چلا آیا لاہور پہنچ کر جے پال نے بد اہدی کی اور ان مسلمانوں کو گرفتار کر لیا اور کہا کہ جب تک امیر سبکودگین میرے سردار دولت کو واپس نہیں کرے گا میں ان مسلمانوں کو قید میں رکھوں گا جب امیر سبکودگین کو اس معاملے کی خبر ہوئی تو انہیں جے پال کی بد اہدی پر بے انتہا غصہ آیا اور وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے جے پال نے بھی ہندوستان کے دیگر راجاؤں سے مدد لے کر ایک لشکر جرار تیار کیا اور سبکودگین کے مقابلے کیلئے روانہ ہوا مورخین کا بیان ہے کہ ہندوستان کے تمام راجاؤں نے اس خیال سے جے پال کو مدد دی کہ اس طرح ان کا اپنا فائدہ ہے خاص اور پر دہلی کلنجر کنوج اور اجمیر کے راجاؤں نے خوب دل کھول کر بہترین لشکر دولت اور دیگر اشیاء سے جے پال کی مدد کی الگرز جے پال نے ایک لاکھ سوار اور ان گنت پیادہ سپاہی جمع کر لیے اور وہ امیر سبکودگین کے مقابلے پر نکل آیا امیر سبکودگین نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر جے پال کی فوج اور اس کی طاقت کا اندازہ کیا انہیں معلوم تھا کہ جے پال کا لشکر ان کے لشکر سے کئی گناہ بڑا ہے لیکن اس قصرت سپاہ سے سلطان قطن مروب نہ ہوئے اور انہوں نے اپنے اور دشمن کے مارکے کو شیر اور بکڑی کی لڑائی جان کر پہاڑ سے نیچے اتر آئے اور اپنے فوجی سرداروں سے مل کر ان میں سے ہر ایک کا دل بڑھایا انہیں جہاد کے سواب اور فوائے سے آگا کیا اور کہا کہ بہتری اسی میں ہے کہ پانچ پانچ سو سواروں کے دسے بنائے جائیں یہ دسے باری باری لڑیں گے اور پہلے ایک دسہ میدان جنگ میں جائے گا جب وہ تھک جائے تو دوسرا روانہ ہو مسلمانوں کی فوج نے اپنے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگ شروع کی اور اس میں اس حد تک کامیابی حاصل ہوئی کہ دشمنوں کے لشکر میں کھلبلی مچ گئے جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ دشمن کے حوصلے پس ہو چکے ہیں تو انہوں نے ایک بار مل کر ایک آخری فیصلہ کن حملہ کیا بے شمار ہندووں کو ان کے کیفرے کردار تک پہنچا دیا ہندووں کی فوج سامنے کی طرف بھاگ نکلی مسلمانوں نے نیلاب کے کنارے تک ان کا پیچھا کیا مال غنیمت مسلمانوں کی ہاتھ آیا ان وفتو علاقوں میں قانون اسلامی رائج کیا گیا اور امیر ناصر الدین کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری ہوا اس فتح کے بعد امیر ناصر الدین نے اپنے ایک سردار کو دو ہزار سواروں کے ساتھ پشاور میں چھوڑا اور اس علاقے کے آس پاس کے افغانی اور خلجی سہران نشینوں کو بھی اپنا متی اور فرما بردار کرتے ہوئے وہ واپس غزنی چلے گئے اسی زمانے میں امیر نو سامانی نے سبکدگین کے پاس ابو نصر فارسی کو اس مقصد کے لیے روانہ کیا کہ وہ سلطان سے بخارہ کی امیر کی بغاوت کا حال پیان کر کے اس سے مدد حاصل کرے امیر سبکدگین آل سامان کی بیچارگی کی داستان سن کر اپنی غیرت کی وجہ سے سخت بیچین ہوئے اور اسی بیچارگی کے عالم میں وہ فوراں ماوراؤن نہر کی طرف روانہ ہوئے امیر نو مقام سرخص تک سبکدگین کے استقبال کے لیے آئے اگرچہ ملاقات سے پہلے سبکدگین امیر نو سے کہلوا چکے تھے کہ انہی یعنی کے سبکدگین کو بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے امیر نو کے رکاب کو بوسہ دینے کی خدمت میں معاف رکھا جائے اور امیر نو نے اس بات کو مان بھی لیا تھا لیکن جوں ہی دونوں کا آمنہ سامنا ہوا اور سبکدگین نے امیر نو کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو باتشاہی کا روبو دب دبا کچھ ایسا ہوا کہ وہ مجبور ہو کر بے اختیار اپنے گھوڑے سے اتر پڑے اور امیر نو کی رکاب کو بوسہ دیا امیر نو نے بھی بڑی خوشی اور عزت و افضائی کے ساتھ سبکدگین کو گلے سے لگایا ان دونوں امیروں کی ملاقات سے تمام دیکھنے والے بہت خوش ہوئے اور ان سب پر اس خوشی کا خاص اثر ہوا اس کے بعد امیر سبکدگین نے بخارہ کی حاکم کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے بخارہ کا اقتدار سامانی حکمران کے سپرد کیا مشہور تاریخ یمینی میں لکھا ہے کہ سبکدگین نے اپنی وفاہ سے چند روز قبل ایک دن شیخ ابو الفتح سے دورانے گفتگو میں کہا ہم انسان نازل شدہ مسائب کو دور کرنے کی تدابیر اور لاحق شدہ امراض سے چھڑکارہ حاصل کرنے کی طریقے سوچتے رہتے ہیں یہ ایسی ہی بات ہے جیسا کہ کساب بھیڑ کو اس کے بال کاٹنے کے لیے اسے پہلی مرتبہ زمین پر لٹ آتا ہے اس کے پاؤں مضبوطی سے باند دیتا ہے بھیڑ اپنے اوپر ایک نئی اور عجیب مسئبت دیکھ کر زنگی سے مایوس ہو جاتی ہے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے لیکن کساب اپنے کام سے فارغ ہو کر اسے آزاد چھوڑ دیتا ہے اور وہ خوشی سے اچھلنے کودنے لگتی ہے دوسری مرتبہ پھر جب کساب اسے پکڑتا ہے تو وہ ایک شک و شبا میں مبتلا ہو جاتی ہے خوف اور امید دونوں کا اسے خیال رہتا ہے یعنی کہ وہ یہ خیال بھی کرتی ہے کہ اسے زبا کر دیا جائے گا اور ساتھ میں یہ امید بھی کرتی ہے کہ گزشتہ موقع کی طرح اسے اس بار بھی رہا کر دیا جائے گا اور جب کساب اس کے بال قطر کر اسے آزاد کر دیتا ہے تو وہ پھر خوش ہو جاتی ہے اور خوف کا احساس اس کے دل سے نکل جاتا ہے تیسری مرتبہ جب کساب اسے زبا کرنے کے خیال سے زمین پر گراتا ہے تو اس کے دل میں کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا اور وہ یہ خیال کرتی ہے کہ پہلے کی طرح اس بار بھی تھوڑی سی تکلیف دی جائے گی اور اسے آزاد کر دیا جائے گا اور آخر میں وہ بخبری اور بخوفی کے عالم میں رہتی ہے اور اسی عالم میں اس کے گلے پر چھڑی پھیر دی جاتی ہے اور وہ دنیا سے گزر جاتی ہے ہم انسان بھی چونکہ ہمیشہ ترہ ترہ کی مصیبتوں اور نئے نئے امراض میں آئے دن مبتلا ہوتے رہتے ہیں اس لئے ہر مصیبت اور ہر مرض میں اس سے رہائی کا خیال کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ آخری مصیبت موت کا پیغام لے کر آتی ہے اور اسی غفلت کے عالم میں ہمارے گلے میں موت کا پھندہ ڈال دیا جاتا ہے مرخین لکھتے ہیں کہ امیر سفقدگین نے یہ باتیں اپنی موت سے چار روز قبل کہیں تھیں موسیقی